نوویل ہے نوویل کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں رومنٹک جاسوسی فلسفیانہ ڈراؤنے اور سائنسی نوویلز بہترین آواز میں سننا تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کے زیڈ آڈیو نوویلز اسکوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوویل کہانی اور شاعری کی نوٹفیکشن ملتی رہے جولیانا ٹاپ ایکشن اپیزوڈ 3 امران سیریز مظہر کلین ایم اے جولیہ کی نظریں جیسے ہی رسطوران کے بورڈ پر پڑی اس کے موہ سے خود بخود اتمنان بھرا سانس نکل گیا وہ آج شاپنگ کرنے نکلی تھی اور گھومتے پھرتے اس بری طرح تھک گئی تھی کہ کسی پرسکون ماحول میں کچھ تیر بیٹھ کر آرام کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ دارالحکومت کا انتہائی گنجان بازار تھا اور اس کی کار پارکنگ کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے کافی دور موجود تھی اس لئے وہ واپس جانے سے پہلے کہیں آرام کرنا چاہتی تھی لیکن اسے بری طرح تھک جانے کے بوجود کہیں کوئی رسطوران نظر نہ آ رہا تھا وہ اس بازار میں کبھی کبھار آتی تھی اس لئے اسے یہاں موجود سہولیات کا کچھ زیادہ علم نہ تھا لیکن منگو رسطوران کا بورڈ اور پھر اس کا شیشے کا بنا ہوا خوبصورت دروازہ دیکھ کر اسے بڑا سکون ملا دروازہ سے باہر ایک باوردی دربان موجود تھا اس کی یونیفارم سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ رسطوران آلہ طبقے کے بیٹھنے کی جگہ ہے جولیا نے قدم رسطوران کے دروازے کی طرف بڑھائے تو دربان نے اسے سلام کیا اور بڑے عدب سے دروازہ کھول دیا جولیا سر ہلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی رسطوران کا حال خاصہ خوبصورت تھا لیکن رسطوران میں رش بھی کافی تھا چونکہ اس بازار کے ساتھ ہی کمرشل دفاتر بھی کثیر تعداد میں موجود تھے اس لئے رسطوران میں بیٹھنے والوں کی تعداد خاصی تھی یا دوسری صورت میں یہ وقت کمرشل دفاتر کے ملازموں کی ریسٹ کا ہوگا اس لئے بھی اس وقت رش خاصہ تھا اور پھر حال کا جائزہ لیتے ہوئے جولیا کی نظریں ایک میز پر جنگیں جہاں سے دو نوجوان اٹھ کر جا رہے تھے جولیا جلدی سے اس میز کی طرف بڑھ گئی یس مادام ایک بیرے نے بڑے موت دبانہ اندازم قریب آ کر پوچھا کافی جولیا نے کہا اور بیرہ یس مادام کہہ کر واپس چلا گیا کافی جلد ہی سرو کر دی گئی اور جولیا کافی سپ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑی ریلیکس محسوس کرنے لگی اسے ایسے احساس ہو رہا تھا جیسے تھکاوٹ اس کے آساب سے کسی کرد کی طرح چھٹی جا رہی ہو اس کی رگ رگ میں تازگی کی لہریں سی دوڑنے لگی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اچانک اپنے قریب ویسٹرن کارمن زبان کا فقرہ سن کر جولیا بے اختیار چونک پڑی اس نے سر گھما کر دیکھا تو ایک لمبا تلنگا غیر ملکی خوبصورت سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا جولیا کو ویسٹر کارمن زبان بہت اچھی طرح آتی تھی اس لئے اس نے اسی زبان میں جواد دیا اوہ یس تشریف رکھئے جولیا نے کہا اور غیر ملکی شکریہ آدھا کر کے بیٹھ گیا میرا نام مائیکل ہے اور میرا تعلق ویسٹرن کارمن سے ہے آپ میری وجہ سے ڈسٹرپ تو نہیں ہوئیں غیر ملکی نے بڑے محذب لہجنہ کہا اوہ نہیں مسٹر مائیکل مجھے آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی ہے مجھے جولیا نے فٹر وارٹر کہتے ہیں اور ویسے تو میں سوئس ہوں لیکن اب پاکیشیا ہی میرا وطن ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا واقعی مجھے یہ سن کر بڑی حیرت سی محسوس ہو رہی ہے پاکیشیا کے لوگوں کو تو غیر ملکی میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے ویسے ویسٹرن کارمن میں بھی کافی تعداد پاکیشیاں کی ہے جو وہاں طویل عرصے سے ایڈجسٹ ہیں لیکن ایک ترقی افتہ ملک کی خاتون کے ایک اسماندہ ملک میں ایڈجسٹ ہو جانے پر مجھے حیرت ہو رہی ہے مائیکل نے اس بار یوکے لینگویج بولتے ہوئے کہا اور جولیا ہنس پڑی اپنی اپنی سوچ کا انداز ہے بہرحال کیا پینہ پسند فرمائیں گے آپ جولیا نے بات ٹالتے ہوئے یوکے لینگویج میں ہی جواب دیا کافی ہی مانگوالی جیئے مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے ویٹر کو کافی لانے کا آرڈر دے دیا میس جولیانا فٹر وارٹر میں پہلی بار اس ملک میں آیا ہوں اس لئے مجھے تو یہ سب کچھ عجیب سا لگتا ہے میرا تعلق ہوائی جہازوں کی سنت سے ہے اور میں اس سلسلے میں یہاں آیا تھا لیکن یہاں آ کر مجھے بے حد مایوسی ہوئی ہے کیونکہ جن صاحب سے میں نے ملنا تھا وہ ویسٹرن کارمنز زبان نہیں جانتے وہ مجھے ان کی زبان نہیں آتی لیکن یہ ملاقات میرے بزنس کے لئے بے حد اہم ہے ان صاحب نے کہا تو ہے کہ وہ کسی مترجم کا بندوست کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہاں کا مترجم میرا معافظ زمیر اتنی اچھی طرح ادا نہ کر سکے گا آپ سے اگر میں درخواست کروں کہ آپ اگر صرف چند منٹ کے لئے میری مترجم بن جائیں میں آپ کے وقت کا معقول معافظہ بھی دوں گا تو کیا آپ میرے ساتھ یہ مہربانی کر سکیں گے مائیکل نے کافی سپ کرتے ہوئے کہا اوہ معافظے کی تو خیر کوئی بات نہیں لیکن آپ تو یوکے زبان روانی سے بول رہے ہیں اور یہاں یوکے لینگویج ہی استعمال ہوتی ہے جولیا نے حیرت بھر لہجے میں کہا اوہ آپ درست فرما رہی ہیں یوکے لینگویج تو وہ بھی سمجھ لیتے ہیں لیکن میری بزنس کے سلسلے میں چند استلاحات ایسی ہیں جنہیں میں یوکے لینگویج میں بھی نہیں بول سکتا اور وہی اہم ہیں یہاں قریب ہی مال روڈ پر کاشف انٹرپرائزز فرم ہے یہ فرم ہوای جہازوں کے سپیر فارٹس ڈیل کرتی ہے اس فرم کے منیجر ڈائریکٹر ہیں جناب جی ابراہیم ان سے بات کرنی ہے مائیکل نے کہا اوکے ٹھیک ہے اگر میری وجہ سے آپ کو مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں خوشی سے آپ کی مدد کروں گی جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا مائیکل واقعی ایک بزنس مین اور انتہائی محذب آدمی نظر آ رہا تھا اس نے جولیا اس کی مدد کے لئے تیار ہو گئی اور پھر کافی پینے کے بعد وہ دونوں ریسٹوران سے نکلے اور مارل روڈ کی طرف چل پڑے تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہت بڑے کمیشل پلازا کے اندر داخل ہو گئے آخری منزل میں مینیجنگ ڈائریکٹر کا آفیس ہے آئیے مائیکل نے لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد لفٹ میں انہیں آخری منزل پر پہنچا دیا لیکن جولیا حیران تھی کہ اس منزل پر آدمیوں کی عام درف نہ ہونے کے برابر تھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ منزل آباد ہی نہ ہو اس سے پہلے کہ وہ حیرت کا اظہار کرتی مائیکل نے آگے پڑھ کر ایک تروازہ کھولا اور آدب سے ایک طرف ہٹ گیا جولیا نے دیکھا کہ کمرہ واقعی کسی شاندار دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا اس لئے جولیا کوئی اتمنان ہو گیا اور وہ اندر داخل ہوئی لیکن اندر داخل ہوتے ہی یک لخت اس کے سر پر آقب سے قیامت سے ٹوٹ پڑی اور وہ چیختی ہوئی اچھل کر موں کے بلقالین پر گری اس نے پھڑک کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک بار پھر اس کے سر پر دھماکا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریخیوں میں دوٹ گیا پھر جب اس کے ذہن پر سے تاریخی کا پردہ آہستہ آہستہ سے رکھنے لگا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں چند لمحے تو اس کے ذہن میں کوئی احساس نہ جاگا لیکن جیسے ہی احساس جاگا وہ بری طرح چونک کر اٹھ بیٹھی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی وہ اپنے فلیٹ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی کیا مطلب میں یہاں کیسے پہنچ گئی جولیا نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اسے ابھی تک سر کے اس حصے میں درد کا احساس ہو رہا تھا جس پر اس کمیشل پلازا کی کمرے میں داخل ہوتے وقت دھماکا ہوا تھا اس کے ذہن میں ریسٹوران سے نکل کر مائیکل کے ساتھ اس کمیشل پلازا میں جانے اور پھر سر پر قیامت ٹوٹ پڑنے تک کی فلم تیزے سے چل رہی تھی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اس نے اپنے لباس دیکھا لباس بلکل ٹھیک تھا نہ کہیں سے نوچہ نہ پھٹا تھا یہ کیا چکر ہے جولیا نے حیرت بھرے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر ہونٹ کاٹتی ہوئی وہ فلیٹ کے دروازے کی طرف پڑی ہی تھی کہ دروازہ کھلا دوسرے لمحوں وہ یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ دروازے سے اس کا ہمسائے نوجوان یاسر جو کسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اندر داخل ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا جس کا بیگ یاسر نے اٹھایا ہوا تھا باجی آپ ہوش میں آگئیں میں تو پریشان ہو کر ڈاکٹر صاحب کو لے آیا تھا یاسر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا میں ٹھیک ہوں شکریہ لیکن جولیا نے ہوت چباتے ہوئے کہا آئیے ڈاکٹر صاحب نہ آپ کو کار تک چھوڑا ہوں باجی تو خود بخود ہوش میں آگئی ہیں یاسر نے ڈاکٹر سے کہا آپ کو اگر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو میں چیک کر لوں یاسر صاحب تو بہر حد پریشان تھے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ نہیں ڈاکٹر میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کو تکلیف ہوئی میں شرمندہ ہوں جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں آئیے یاسر صاحب ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا میں ابھی آیا یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے چلا گیا اور جولیا ہونٹ کاٹتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس کا ذہن اس عجیب و غریب واقعہ سے واقعی ماؤسہ ہو رہا تھا یاسر اس کے ساتھ کے فلیٹ میں رہتا تھا بہت با اخلاق اور ہمدر نوجوان تھا جولیا کو اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا اور اکثر جولیا جب بور ہوتی تو اسے فلیٹ میں بلا لیتی تھی اور دونوں میں خوب گپ شپ رہتی وہ جولیا کو باجی کہتا تھا اور اس کا بے حت عدب کرتا تھا چند لمحبات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی باجی میں آ جاؤں باہر سے یاسر کی آواز سنائی دی ہو یاس کمین یاسر جولیا نے چونک کر کہا اور یاسر دروازہ کھول کر اندر داکھ گیا شکر باجی آپ کو ہوش آ گیا پرناہ میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا تو مجھے تفصیل تو بتاؤ جولیا نے ارجیو علیہ جی میں کہا باجی میں اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ آج کینگسن بازار گیا تھا وہاں اس کے ڈیڈی ایک کمیشل پلازا میں آفیس سپرنٹینڈنٹ ہیں وہاں وہ تو اپنے باپ سے ملنے کسی اوپر کی منزل میں واقعہ اپنی دفتر میں چلا گیا اور میں پلازا کے دروازے پر ہی اس کے انتظار میں ٹہلنے لگا اچانک میری نظر آپ پر پڑی دو غیر ملکی آپ کو اٹھائے ہوئے باہر آ رہے تھے میں تیزی سے ان کی طرف بڑا تو انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون اچانک رہداری میں دھوش ہو گئی ہیں اور اب وہ انہیں اسپتال لے جا رہے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ آپ میری ہمسائی ہیں تو انہوں نے کہا پھر آپ انہیں لے جائیے ہم غیر ملکی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل میں پھنس جائیں البتہ انہوں نے مجھے ٹیکسی کر کے دی اور میں آپ کو یہاں لے آیا اور پھر ڈرائیور کی مدد سے آپ کو اوپر فلیٹ تک پہنچایا اور میں ڈاکٹر کو لینے چلا گیا واپس آیا تو آپ ہوش میں آ چکی تھی آپ کو کیا ہوا تھا باجی یاسر نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا کچھ نہیں بس چلتے چلتے اچانک ذہن سو گیا اور اب یہاں ہوش آیا ہے تمہارا بہت شکریہ ہے یاسر جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا باجی میں آپ کو اسپتال اس لیے نہیں لے گیا کہ وہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا اس لیے میں نے سوچا کہ ٹرائیورٹ ڈاکٹر کو ہی بلائے دوں گا یاسر نے کہا اوہ نہیں بہت اچھا کیا تمہیں ورنہ خام خام مجھے تکلیف ہوتی اچھا بہت شکریہ یاسر اب تم جاؤ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی میں جولیا نے کہا اور یاسر سر ہلاتا ہوا اور پھر سلام کر کے باہر چلا جولیا نے اٹھکا فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر کچھ دیر تو وہ کھڑی سوچتی رہی جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے پھر وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی اس نے ریسیور اٹھایا نمبر ڈائل کرنے شروع کیا یاس سفدر سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی سفدر کی آواز سنائی لی جولیا بول رہیوں سفدر جولیا نے جواب دیا اوہ مس جولیا خیریت ہے آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں سفدر نے چونک کر کہا اس نے شاید جولیا کی آواز سے ہی اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا اور جواب میں جولیا نے بینگو ریسٹوران میں اس مائیکل کے ملنے سے لے کر ہوش میں آنے تک کہ تمام واقعات تحصیل سے سفدر کو بتا دیئے اوہ جولیا یہ تو واقعی انتہائی حیرت انگیز بات ہے واقعات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو باقعدہ ٹرائپ کیا گیا ہے لیکن ٹرائپ کرنے والوں کا مقصد کیا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا سفدر کے لحجے میں بے پناہ حیرت تھی یہی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی پہلے میں نے سوچا کہ ایکس ٹو کو اس کی تلا دوں لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا تم ایسا کرو کہ ذرا اس کمرے تک جا کر دیکھو شاید کسی بات کا پتہ چل جائے جولیا نے کہا بلکل میں ابھی جاتا ہوں اور پھر وہاں چیکنگ کر کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سفدر نے کہا اور جولیا نے تھینکیو کہہ کر رسیور رکھ دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ وہاں چائے تیار کر کے اس کا ایک کپ پی سکے اسے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی چند لمحوں میں اس نے الیکٹرک کیتلی کی مدد سے چائے کا ایک کپ تیار کیا اور پھر وہ چائے کا کپ لے کر آرام کرسی پر بیٹھ گئی اس کا ذہن بری طرح جھا ہوا تھا اسے اس سارے واقعہ کا کوئی سر پیر ہی نظر نہ آ رہا تھا ایک لمحے کے لئے جولیا کو خیال آیا کہ شاید اس طرح ہم مائیکل اور اس کے ساتھی اس کا فلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا تو وہ تاقب کر کے بھی اس کا فلیٹ دیکھ سکتے تھے نہیں اس سارے واقعے کے پیچھے کوئی خاص راز ہے جو فیلحال میری سمجھ میں نہیں آ رہا جولیا نے چائے کی چسکی لیتے ہو بڑا بڑا کر کہا لیکن مسلسل سوشنسز کے سر میں موجود ہلکہ ہلکہ درد تو تیز ہو گیا لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں آئی نہیں تھی جولیا کو معلوم تھا کہ اسے بالکل کچھ نہیں کہا گیا لیکن یہ صرف بے ہوش کر دینے سے آخر وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے اوہ اچانک جولیا ایک خیال سے چوک پڑی اسے خیال آیا تھا کہ کہیں لوگوں نے اس کے جسم میں کوئی ٹکٹا فون ٹائپ کا کوئی آلہ تو فٹ نہیں کر دیا وہ تیزی سے ایک علماری کی طرف بڑھی اس نے علماری کھول کا اس میں سے ایک جدید قسم کا گائیکر نکالا اور پھر اپنے لباس اور جسم کو چیک کرنے لگی حتیٰ کہ اس نے گائیکر اپنے سر اور چہرے کے گرد بھی گھمایا لیکن گائیکر خاموش رہا اس کا مطلب تھا کہ اس کا یہ خیال بھی خلط تھا اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے گائیکر وہاپس علماری میں رکھ دیا اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی کون ہے جولیا نے چونک کر پوچھا سفدر ہوں باہر سے سفدر کی آواز سنائی دی اور جولیا تیزے سے دروازے پر بڑھ گئی اس نے دروازہ کھولا تو سفدر مسکراتا ہوا اندر آ گیا کچھ پتا چلا جولیا نے پریشان ہو کر پوچھا کچھ نہیں جولیا وہاں کوئی مشکوک چیز نہیں ہے ویسے وہ کمرہ واقعی کسی دفتر کے انداز میں سجا ہوا ہے لیکن پوچھ گچھ پر پتا چلا ہے کہ نچلے دفتر والے ہنگامی میٹنگ کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں دروازہ عام طور پر بند رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ مائیکل نے جس فرم کا نام بتایا ایسی کوئی فرم اس پلازہ میں موجود نہیں ہے اور میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ وہاں موجود کوئی بھی فرم ہوای جہازوں کے سپیر پارٹس کو ڈیل نہیں کرتی ویسے وہاں بین الاقوامی فرموں کے دفاتر ہیں اس لئے غیر ملکی وہاں خاصی تعداد میں آتے جاتے رہتے ہیں سفدر نے باقاعدہ ریپورٹ دیتے ہوگا اوہ تم نے اتنی کم وقت میں اتنی تفصیلی تفتیش کر ڈالی جو لیا نے مسکراتے ہو کہا تم نے کچھ سوچا کہ اس سارے معاملے میں ان لوگوں کا مقصد کیا تھا سفدر نے پوچھا میرا تو سوچتا سوچتا سر میں درد ہو گیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں نے تو گائیکر کی مدد سے اپنے آپ کو بھی چیک کیا ہے کہ شاید ان لوگوں نے کوئی آلد لباس یا جسم کے ساتھ لگایا ہو لیکن گائیکر بھی خاموش رہا ہے جو لیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا بہرحال ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا جو مجھے یقین ہے کہ جل یا بدیر بہرحال سامنے آ جائے گا تم البتہ محتاط رہنا سفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ ایکس ٹو کو اس کی اطلاع دے ہی دی جائے جو لیا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں ضرور سفدر نے کہا جو لیا تیزی سے فون کی طرف پڑ گئی لیکن اس سے پہلے تو ریسیور اٹھاتی اس کے ذہن کو ایک جھٹکہ لگا اور دوسرے ہی لمحوں سے محسوس ہوا جیسے پورا کمرہ یا پلخت کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا ہو سفدر جو لیا کہ مو سہد کسی چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن ایک بات پھر تاریکی کی گہری تلدل میں ٹوپتا چلا گیا 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 موسیقی